مفتی عثمانی کے بیانات اور شریع سوالات و جوابات کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے تو انسبسکرائب کریں انسبسکرائب کرنے کے بعد دوبارہ سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور پھر جو بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی کلک کیجئے اس کے بعد بہت سارے ساتھیوں نے بتایا کہ ان کو نوٹیفکیشن ملا ہے امید ہے کہ اس طریقے سے نیکس ٹائم جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی کرزدار ہو اور جس سے کرزہ لیا گیا ہے یعنی کرزخواہ وہ کرز کا مطالبہ کرے اور جو کرزدار ہے وہ کرزہ دینے سے انکار کر دے اور جو کرزخواہ ہے یعنی جس سے کرز لیا گیا ہے وہ غصے میں یوں کہے کہ جو میں نے تمہیں صدقہ کیا جو میں نے تمہیں معاف کیا اب جو کرزدار ہے وہ کرزہ واپس دینا چاہتا ہے تو کیا وہ جو کرزخواہ ہے اس کے لیے درست ہے کہ وہ کرزہ واپس لے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ باز ہے نشین ہونی چاہیے کہ جو کرزدار ہے اسے کرزہ دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے شاہستگی سے آجزانہ طور پر ریکویسٹ کرنی چاہیے درخواست کرنی چاہیے کہ میں نے کرزہ دینا تھا میں بروقت نہیں دے سکا ہوں آپ مجھے کچھ مولت دے دیں اگر وہ مولت دے دیتا ہے تو مولت اگر مل جاتی ہے تو ٹھیک لیکن اس طرح کرزہ کا انکار کرنا یہ شرم درست نہیں ہے لیکن اگر کرز خواہ نے خواہ وہ غصے میں ہیوں کہا کہ میں نے تمہیں یہ رقم صدقہ کر دی میں نے تمہیں یہ رقم معاف کر دی اور اگر کرزدار نے اس کے معافی کو راد نہیں کیا یعنی اس کو مال لیا اور اس کو اکسپٹ کر لیا کہ یہ مجھے کرزہ جو معاف کر رہا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں تو اب کرزخواہ کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اس کرزے کو واپس لے کیونکہ اس نے کرزہ وہ معاف کر دیا ہے اگرچہ اس نے اگرچہ اس نے وہ غصے میں ہی کہا ہے لیکن چونکہ اس نے اپنی مرضی سے کرزہ معاف کیا ہے اور جو کرزخواہ ہے جو کرزدار ہے اس نے اس کی معافی کو رد بھی نہیں کیا قبول کر لیا تو اس صورت کے اندر کرزخواہ کو اگر وہ کرزدار مال دینا چاہے جو کرزہ لیا تھا وہ واپس کرنا چاہے تو کرزخواہ کو واپس نہیں لینا چاہیے واللہ آلم بالسواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ